لوگوں کی پہاڑوں جتنی نیکیاں ہوں گی بڑا بڑا ان کے پاس عجر ہوگا حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا تہامہ کہ پہاڑوں جتنی نیکیاں لوگوں کے پاس ہوں گی قیامت والے دن جب وہ لائیں گے تو اللہ ان کو فضاء میں اڑا دے گا ختم کر دے گا ان نیکیوں کو وہ کون لوگ ہوگی صابعہ نے عرض کیا حضور ہم میں سے کچھ لوگ ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں تمہارے بائی ہیں تم ہی میں سے کچھ لوگ ہیں یعنی مسلمانوں میں قیامت تک ان لوگوں کے لئے یہ پیغام ہے اللہ کے محبوب نے فرمایا ہاں تمہاری طرح وہ راتوں کو عبادت بھی کریں گے تمہاری طرح نمازیں بھی کریں گے روزے بھی رکھیں گے زکاة بھی دیں گے فرمایا لیکن جب وہ تنہائی میں ہوں گے تو حرام کاموں کا ارتقاب کریں گے حرام کاموں میں وہ ہوں تنہائی میں یا تو شراب پییں گے یا زنا کریں گے یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے یعنی کہ اب ساروں کے سامنے تو وہ حاجی ساروں کے سامنے تو وہ نمازی ساروں کے سامنے تو وہ روزے دار سب کے سامنے تو وہ بہت اچھا اخلاق بہت اچھا بندہ لیکن جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں اکیلے ہوتے ہیں وہ یا تو زانی یا شرابی یا برے کام یا بری نظروں سے خواتین کو بزاروں میں دیکھنے والے تنہائی میں گناہ کرنے والے بہت سارے گناہ جو تنہائی میں ہوتے ہیں اللہ کے محبوب نے فرمایا ان کی ساری فضا میں اڑا دی جائیں گی چل کوئی اعتقاف تیرا نہیں ہے کوئی تیری نیکی نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے تو لوگوں کو دکھاتا تھا میں حاجی ہوں میں نمازی ہوں میں بڑا پتے کا بندہ ہوں میں فلاں ہوں میں فلاں ہوں چل لے جا مخلص پتے کس کو کہتے ہیں جس کے سامنے تعریف بھی ہو یا اس کی برائی بیان کی جائے اس کے چہرے کی رنگت تبدیل نہ ہو چہرے کی کروٹے ملکت تبدیل نہ ہو